مسندہ حمد جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اکیانوے اِذَا صَلَّتِ الْمَرَاتُ خَمْسَحَا وَسَامَ الشَّهْرَحَا وَحَفِذَتْ فَرْجَحَا وَعَتَازَوْجَحَا قِيلَ اللَّهَ اُدْخُرُ الْجَنَّةَ مِنْ اَيَّا أَبُوَابِ الْجَنَّةِ شَيْتِ عورت پانچ وقت کی نماز پڑھ لے نفلی نماز کے بارے میں نہیں ہے پانچ وقت کی نماز پڑھ لے رمضان کے روزے رکھ لے شرمگاہ کی حفاظت کر لے شوہر کی اطاعت کر لے اب دیکھئے جو عورت اللہ والا کام کرے گی تو وہ عورت بندوں والا بھی کام کرے گی جو عورت اللہ سے ڈڑتی ہے تو اللہ سے ڈڑتے ہوئے اپنے شوہر کی بھی اطاعت کرے گی اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بتائی نماز پڑھے جو عورت نمازی ہے پھر اسی طریقے سے روزہ دار ہے اسی طریقے سے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر رہی ہے وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے یہ چاروں کام کرے گی تو کیا کہا جاتا ہے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے گئے آئیے ادھر سے آئیے فاطمہ ادھر سے آئیے آئیشہ ادھر سے آئیے آئیے ادھر سے وہ تو پریشان ہو جائے گی کرے گی چار کام آٹھوں انگلی گھی میں اور مو کڑھائی میں فائدہ ہے فائدہ چار کام کرنا ہے جنت کے آٹھوں دروازے سے بلائے جا رہا ہے تو خواتین کے لئے جنت میں جانا میرے حساب سے تو اور آسان ہے میرا حساب غلط بھی ہو سکتا بھائی لیکن یہ حدیث کے حساب سے تو پورا جم رہا ہے چار کام کرنا آٹھوں دروازے کھل گئے ادھر سے آئیے اب وہ پریشان ہو جائے کدھر سے جانا ہے اللہ ہو تو اس کا مطلب دنیا کے اندر ایسی خواتین ہیں جن کو آٹھوں دروازے سے بلائے جا رہا ہے تو اس میں سے جو چوتھا نمبر ہے شوہر کی بات ماننا لیکن وہ جائز چیز میں ماننا نا جائز بولے یوں ہی گھومیے بے پردہ پورا بے پردہ گھومنے کا لگنی جائے فلانی کی بیوی ہے کتنی اچھی ہے یوں ہی گھومیے نماز وماز مت پڑھئے تو ایسا بولیں گا بیوی کو نماز وماز مت پڑھئے یہ بات ماننے کا کچھ لوگ اپنی بیوی کو بات اے تو اپنے میں کے جانا نہیں بابا سے بات کرنا نہیں ہمی سے بات کرنا نہیں میری اجازت کے بغیر فون کرنے کا نہیں یہ چلے گا یہ مشورہ صحیح ہے ایسا مشورہ میرا سالہ جو ہے نا وہ بالکل بات نہیں کرنا اپنے بھائی سے آج کل یہی چلنا ہے بس نماز وماز کے بارے میں کوئی اُبھار نہیں رہے میل محبت کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا سر جھگ رہا جھگ رہا جھگ رہا رگ رہا رگ رہا بات نہیں کرنا اس سالے کو تو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں اب میں گالی نہیں دے رہا ہوں یعنی وہ یہ جملہ استعمال کرتا کہ اپنے سالے کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا وہی سب پورا گھر بڑھ کے ہوا میری بیوی کو چڑھائے ہوا دس ہے ڈہٹ ہے اپنے سماج میں چلا بھئیہ پیار محبت پیدا کیجئے